موسیقی پروگرام ہے جرم انجام میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین لاہور شہر کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے اور اس بڑھتی آبادی میں کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت کاروائی کی جاتی ہے اگر کوئی شخص پتنگ اڑاتا ہے یا پتنگ بیچتا ہے چرکیاں بناتا ہے یا دور شور بناتا ہے اور کیمیکل دور آپ نے سنا ہوگا کیمیکل دور ایک ایسی دور تھی جو گلے پہ بھرتی تھی اور انسان جاں بھاک ہو جاتا تھا موقع پہ اس کی ڈیپت ہو جاتی تھی شہرک کر جاتی تھی ایسے واقعات جو گزشتہ ادوار میں خصوصاً گزشتہ دو ادوار جو گزرے ہیں پاکستان مسلمی نون کی حکومت رہی تو بہت کم ہو گئے انہوں نے پابندی آیت کی پابندی کے بعد جہاں پر بھی ایسا واقعہ ہوتا وہاں باز پرس کی جاتی اور پولیس آفیشل سے جواب طلب کیا جاتا ایون دو کہ مجھے یاد ہو اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس قسم کا واقعہ ایک پیش آیا تھا مارڈل ٹاؤن کی حدود میں تو وہاں پر ایسے چوڑ ڈی ایس پی اور ایس پی جو کہ پیسل شہزاد جن کا نام تھا ان کو بھی سسپینٹ کر دیا گیا تھا لیکن اب پھر دو تین واقعات جو وہ ریپورٹ ہوئے ہیں لاہور شہر میں اور یہ جو واقعہ ہے یہ تھانہ سیٹی سیٹی دیویزن کی حدود میں تھانہ سیٹی نہیں بلکہ تھانہ شادرہ بیگم کورٹ کی جو چوکی ہے اس کے علاقے میں پیش آیا اور یہ این اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر ایس پی آفیس موجود ہے ایس پی سیٹی آفیس پھانہ شادرہ کا علاقہ بیگم کورٹ چوکی کا یہ ہے لیکن یہاں کا رہائشی تھا اور سیٹی دیویزن کا جو آفیس ہے بلکل اس کے اپوزٹ دادہ دربار کے پاس یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر بھی پتنگ گڑائی جا رہی تھی یعنی این ایس پی آفیس کے بلکل چھتر چھائے کے نیچے وہاں پر یہ کرائم ہو رہا تھا لیکن پولیس خاموش رہی اور ایک لختے جگر اکلوتا وارش جو ہے وہ کھو دیا والدہ بوڑھا باپ غم سے نڈھال ہے چھ ماہ قبل اس کی شادی ہوئی تھی بیوہ غم سے نڈھال ہے ماں یہ پوچھتی ہے کہ آخر اس کو کس بات کی سزا دی گئی اور انجان دور اس کے بیٹے کے گلے پر کیوں پھر گئی اور پولیس نے یہاں پر کیا ہٹ دھرمی کے مظاہرہ کیا کہ پولیس نے تین سو بائس کی ایف آئی آر کی محلے دار کیا کہتے ہیں اور فیملی کیا کہتی ہے انہی سے جانتے ہیں آپ یہیں پی رہتے ہیں سر؟ جی اسلام اسلام علیکم یہیں پی رہتے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی کتنے ہرسی؟ یہ سر نو دس سال سے رہ رہے ہیں نو دس سال سے؟ ہاں جی یہ جو دور پھرنے کا واقعہ آپ کو بتائیں؟ ہاں جی ہوں جی کیا دور پتنگ اڑاتے ہیں یہاں پہ بھی لوگ؟ یہاں بھی اڑاتے ہیں اڑاتے ہیں؟ اڑاتے ہیں چھتوں پہ چڑھ کے؟ چھتوں پہ چڑھ کے اڑاتے ہیں اور ان کے لیے نا یہ کوشش کریں گے ان کو مکان دلا دیں اور یہ بہت مارے ہیں اکلوتا کفیل تھا یہ گھر کا؟ ہاں جی کیا نام تھا؟ بلال بلال صبح آتے ہوئے ملتا تھا جاتے ہوئے ملتا تھا وہ بہت شریف بہت نیام سے لڑکا تھا بہت اچھا انسان تھا حالانکہ کسی کو مطلب پتہ ہی نہیں چلتا دور پھر جاتی ہے اور ڈیت ہو جاتی ہے ہاں جی یہ اچانکہ آپ کے خلاب اس پر پابندی لگی رہنی چاہیے؟ بلکل بلکل اس کے ایسا پابندی لگے سارے قیامت تک یہ گھوٹی نہ ہوڑا ہیں یعنی ایک پتنگ نے ایک شوق نے اس پچے کی جان لے ہاں جی ہاں جی آپ ہی ہیں؟ ہاں جی ادھر ہی رہا کتنے عرصے چار سال پتنگ اڑھاتے دیکھا ہے یہاں پہ لوگ ہیں؟ اڑتی ہیں چھتوں پہ چڑکے چھتوں پہ چڑکے اڑھاتے ہیں ادھر خسلیں ہیں کھیت ہیں ادھر چلے جاتے ہیں یہ پیچھے بیک سکتے ہیں؟ ہاں جی وہاں جا کے اڑھاتے ہیں کہ نقصان ہاں جی لیکن یہ در اڑتی ہیں پبندی پکی ہونی چاہیے پبندی کے باوجود اڑتی ہیں کتنے عرصے سے اڑھ رہی ہیں؟ اڑتی ہیں باند تو ہی نہیں اچھا تو کسی کے خلاف کو کاروائی پولیس نے کی بچے پکڑ کے لے گئے جاتے ہیں بس زمانت ہو جاتی زمانت ہو جاتی ہیں؟ اور پھر آگے پتنگ اڑھاتے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا ہے مطلب کہ ان کو پکڑ کے بھی لے گئے اور اس کے بعد زمانت ہوگی آکے پھر انہوں نے پتنگ اڑھائے گئے؟ ہاں جی بیجتے ہیں بھی یہاں بھی لوگ پتنگ بیجتے ہیں تو نے دیکھا باہر سے لیکھا؟ یہ نہیں دیکھا یہ نہیں دیکھا ہم نے کہاں سے لیکھا کبھی آپ نے بزرگ ہیں کبھی بچے کو آپ نے روکا ہو کہ بیٹا یہ نہ اڑھاؤ ہمارے بچے ہم کام کرتے ہیں ہمارے بھی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے یہاں پہ جایا بھی لیکن وہ نہیں مانے نہیں مانتے آپ نے پولیس کو کال کی کبھی آٹھ دست پتنگیں اڑتی دیکھیں تو آپ نے پولیس کو کال کی نہیں پولیس کو کال نہیں کیوں پتا ہے آپ کو کس نمبر پر کال کرتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے آپ بھی تو ذمہ دار ہیں شہری ہیں ذمہ دار ہے نا نیکس اگر آپ چار پانچ پتنگیں اڑتی دیکھیں تو آپ کو بتانا چاہیے ونفائی پر کال انشاءاللہ آپ تو بتائیں گے آپ بتائیں گے کیونکہ آپ کے محلے کا بچہ جو ہے یہ مارا بائی تھا چھوٹا سمائیوں کی طرح رہا بائی تھا چھوٹا آپ کا گھر ان کے گھر سے کتنی دور بات یہ میرا کارخانہ بلکل سواب سے یہاں پہ ایک اور یہاں پہ ایک بات ہے کراہ پہ گارک اکیلا کفیل تھا وہ آٹھ دس افراد کا ان کے والد ساب مظہور ہیں نو دس سال سے کراہ کا گھر ہے دادی نانی والدہ بہنے والد خالہ اسی کی کفیل میں کفالت میں وہی کمانے والا تھا وہی واحد کینٹین پہ ملازمت کرتا تھا ناظرین وہ میو ہاؤسپیٹل کی کینٹین پہ وہ لیڈی و لنگٹن لیڈی و لنگٹن ہاؤسپیٹل کی کینٹین پہ جی اور ابھی شادی بھی ہوئی تھی شادی تقریباً پانچ شے ماہ ہوئے ہیں یہاں پہ ایک اور بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے گرائد آ رہے ہیں جی ہے کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں ایک کوئی تیرہ سالہ جو سال کے لامبے گاہ پھر میرکلی آگئے مطلب بارہ سال سے مستقل سکونت یہیں گے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا کبھی بچے سے کبھی وہ پورے ملے جس دی کارلو درگا بچے کوئی نہیں سیا میرے ویچرین دے میں کبھی بیکھے نہیں صبح آٹکے جانا شام مطلب اپنے کام نل کام رکھنا لگا کام رکھنا لگا بلکل سے وہی کسور سی فر کوئی کسور نکسور تے گڑی ڈانے آلے دا وہ دا کی گریب دا کسی گڑی آتھے میں اوڑ دیاں پہلے ایتھے پہلے وہ بچے تھا گیا تو گینا ڈاؤ دے سی پارو وہ دور کئی اور سی نا وہ دور ہی نیسی ہے کی گال کٹنا لی دور دے بڑی گال کٹنا لکی دا تا گا کے لے رہے بچے نے وہی دا پہ دو بے مار کے تھلے لاش دی جا وہ کٹھے ڈائی کٹھے نہیں ڈائی کو پتہ ہی کے لے تا دربار دے کلو دربار دے تانہ باتی گیٹ دے لائے آنجی ہے تو آنو جو پتہ چلا ہے ایتھے ہی سی تسی تاڑا مکان نیڑی ہے ایتھے ہی اوپر ساں اوٹھے ہیں تو تھلے یا کڑا وراد دا سو جی روڑا پہا اوٹھوں کو کار دے ہیں میرے بیکھے ہونے آگر پتہ نہیں تھلے کیوں گے تھلے رونڈ ہے سارے افسوس ہویا ہے افسوس ہویا ہے پھر موٹ کے پچھے ہونا اب لال فوت ہو گئے پھر میں تھلے اتر کے باہر آگئے ہیں تے پھر ہو پھر رہی تھے بیٹھے رہے ہیں پھر لاش ہونا نہیں دلیں آئی لاش غریب خاندان واسطے قیامت کچھ کرو حکومت سے یہی اپیل ہے کہ یہ گھر بہت ہی غریب ہے اب ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے باہت کفیل تھا جی بچائے اس کے کہ یہ لوگ مانگنے پر مجبور ہو جائیں اللہ رحم کرے بلال میرا بچپن کا دوست ہے وہ کوئی بھی بات شیڑ کرتا تھا سب سے پہلے مجھے بتاتا تھا لیکن اس دن بھی جب وہ فوت ہوئے مجھے کہتا تھا میں نے تم سے بات کرنی ہے تو پتہ نہیں اس نے کیا بات کرنی تھی واپس آیا ہی نہیں ہے اتنی پتہ نہیں کہہ رہا تھا میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا سر میں میرے دوست کے ساتھ جو ہوا نا میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو پولیس بچوں کو پکرتی ہے ڈشوت لے کے پھر چھوڑ دیتی ہے یہاں سے بچوں کو پکڑا جاتا ہے جی پکڑا جاتا ہے بچوں کو پکڑ کے لیتی ہے کوئی ایکشن نہیں پولیش یہ کون پکڑتا ہے یہاں سے میرا دوست اگر آپ مجھے میرا دوست واپس لاک دے سکتے ہیں تو کیا آپ مجھے بتائیں کیا آپ میرا دوست واپس آ سکتا ہے نہیں نہ آ سکتا تو سر پلیس میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرا دوست گیا نہ میرا بائی تھا کسی اور کے ساتھ ایسے نہ ہو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پابندی بڑھ کر آ رہے یہ پابندی کے پاوجود اڑا رہے ہیں پھر بھی اڑا رہے ہیں لیکن یہ تو حکومت کا کام ہے دیکھیں پہلے نواز شریف شباز شریف کی اکومت تو پہلے یہ ہمیں نظر نہیں تھی آتی آپ نے شباز شریف کو ووٹ نہیں ہم نے فیلال عمران خان کو ووٹ دیا لیکن پھر بھی جب سے عمران خان کی اکومت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ایسے پابندی بڑھ کر آ رہا ایسے کچھ بھی نہیں ہے اڑ رہی ہیں گڑی ہیں کوئی بھی نہیں پکڑ رہا ان کو سر یہ آپ ہمیں انصاف دلا سکتے ہیں سر آپ کی بہت میرے بانی میں ان کا کوئی اور سہارا نہیں تھا تو وہ اب کیا کریں گے سر آپ بتائیں کیوں ڑھاتے ہیں بتائیں پیس ویسے کیا تیش ہوگا آپ کو شوق ہوا نہیں ہے کیوں میری دکھان ہے دکھان میں بیزی ہوتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جرم میں یہ ہے جی بتائیں کس نے بتائیں بتائیں تو کسی نے بھی نہیں ہے ایسے بتائیں جی کوئی بتاتا نہیں آپ کو قائد نہیں کرتا کہ جرم میں جی اچھا یہ بلال سے تھی ملاقات یہ میرا دوست تھا دوست آپ کو بھی جی اچھا لڑکا جی اس کے جانے پر افسوس تو ظاہر ہے ظاہرے بات ہے اس نے کبھی پتنگ نہیں اڑایا بلال نے یہ آپ بھی سر یہی پر رہتے ہیں جی اسلام علیکم جی بالکل یہی رہتے ہیں تو انصاف ہونا چاہیے یہ جو بندییں لگیں یہ ختم ہونی چاہیے پابندی ختم ہونی چاہیے ختم ہونی چاہیے کونسی یہ پتنگ بازی کی پتنگ بازی پر پابندی ختم ہو جانے ختم ہونی چاہیے آلڑی ختم ہو جانے چاہیے جو آئین پاس ہو اس پر آلڑی فیصل ہونا چاہیے یہ ختم ہے آلڑی یہ ختم ہو گیا میں آپ کے بات نہیں سمجھا میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پابندی ختم ہونی چاہیے لگ نیچے پتنگ نہیں اڑھانا چاہیے پتنگ بلکل نہیں اڑھانا چاہیے پتنگ لگنی چاہیے پابندی تو ہے پھر بھی ہم اڑھا رہے ہوں اڑھا رہے ہیں اپکے مہلے میں کافی اڑھ رہے ہیں اڑھ رہی ہیں ادھر سیڑھی لگے گی اوپر جڑیں گے بچے کو پکڑے گے بچے کو باپ کو پکڑے گے لے کے چلے آپ نے پکڑا کبھی میں نے پولیس نے آپ صحافی ہیں ماشاء اللہ میرا بھائی کوئی انکر ہوگا اچھی پوست پہ ہوگا ایسا ہی ہے کہ گلت ہے میں کچھ کچھ سکتا ہوں آپ نے یہ سب مجرہ دیکھا نہیں ہے کبھی امان سے بتانا ہے میں آپ سے سوال کروں گا آپ میرے سے کریں گے میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ پولیس پکڑتی ہے آپ بھائی ہیں میرے صافی ہیں آپ ہزاروں انٹرویو کرتے ہیں پولیس پکڑتی ہے یہاں سے یار بات تو سن لے بھائی اپنا پوائنٹ نانے لے جے ہمارا بھی سنیں گے ہے کہ نہیں اپنا بتانے آئے آپ کو بتا ہے پتنگ اٹھتی ہے گھجنا والے سے لے کے فیصلہ باز سے لے کے لہور تک کراچی تک تنگ بازی اٹھ رہی ہے پواندھی آلریڈی ہے تو یار یہ کیوں ماجرہ یہ کیا چلتا ہے اس لیے آپ لوگ اچھے ہیں گھر گھر گھلی گھلی محلے 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 بیٹک بیٹک میں دکھا ہے آپ نے کبھی ون فائپ پہ کال کی کی جب یہاں پہ پتنگ اٹھتی دے گی کون کرتا ہے کیوں نہیں میں ون فائپ پہ کال کروں گا وہ چھت کے نیچے اتر جائے گا ون فائپ والے آئیں گے پوچھیں گے بھئی آپ نے کال کی ہے کون ہے کہاں ہے کدھر ہے بتاؤ آپ کو لے جائیں گے ساری بات ہے وہ سوال کال تو اسی کی ٹینڈ ہوگی نا جس نے کال کی ہے پولیس انصاف نہیں کر رہے کون کر رہے یہ بھی پولیس کوئی بتا دیں انصاف کر رہے پولیس کی تو کمرانی یہی نہ آئے وہ انہیں کار بھی کی ہے وہ اپنے عید پہ پکے ہیں اس پر چھوڑ دیں چھوڑ دیں گے پرچہ کر دیں گے آپ بھی یہی پہ رہے تھے جی میں یہاں پہ رہا ہوں اچھا کتنے عرصے سے وہ شروع سے یہاں پہ رہے ہیں ہے بلال کو جانتے ہیں جی بہت اچھا لڑکا ہے وہ واقعہ کا بتا ہے اور یہ بھی بتا ہے کیسے پیش ہے ہاں وہ بھی بتا ہے غلط ہوا غلط ہوا ہے یہ کون کہے گا یہ صحیح ہے وہ اپنے خاندان کا واحد کا فیل تھا ہمارے وزیرالہ سے فیل ہے کہ یہ پتانگباز مکمل پوبندی ہونے چاہیے پوبندی ہونے کے باوجود یہ دیکھیں پتانگباز ہی ہورہی ہے پلیس آتی ضرور ہے یہاں پر پکڑنے کے لیے لڑکوں کو پکڑتی ہے لے جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جا کے چھوڑ دیتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے یا اس کا پرابر حال ہونا چاہیے پکڑتی بھی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے چھوڑ دیتی ہے ان کے والدین کو لے کے جانا چاہیے ان کو پتہ ہو کہ میرے بچہ گیا دوبارہ آئے ایسی حرکت کو ہی نہ کرے جب والدین کو پکڑے گی وہاں پہ جا کے پوچھتے ہیں جو پتانکبادی پکڑے تھے وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے سے ان کو کیا کیا نا ہے ان کے والدین کو پکڑو نا تاکہ پتہ ہو ان کو ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے منع کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ جان چلی گی ہے وہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا شادی بھی ابھی ہے ہاں جی پانچ ماہ ہوئے ابھی شادی ہے پانچ ماہ پہلے شادی ہے رڑکا اچھا تھا بہت اچھا ہے یہ مولے داروں کے تاثرات ہیں جی یہ تمام مولے دار یہاں پہ موجود ہیں یہ بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جب پتنگ اڑائی جاتی ہے اس جگہ بھی اڑتی ہے لیکن یہ واقعہ تو اس جگہ پہ ہوا دادر تربار کے پاس تو یہاں بھی جب پتنگ اڑتی ہے تو یہ ون فائی پہ کال کرتے ہیں پولیس یہاں پہ آتی ہے بچے کو پکڑتی ہے اگر کسی نے کبھی کال کر دی غلطی سے کبھی پولیس چوکی ج اور وہاں پہ کسی عملے کو توفیق نہیں ہوئی پتنگ تو اڑتی نظر آتی ہے آسمان کی طرف اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ پتنگ اڑ رہی ہے تو آپ کاروائی کریں یہی میں پہلے سوال اٹھا چکا ہوں کہ بلال کی جس طرح سے موت ہوئی ہے یا بلال جو گھر کا واحد کفیل جس کی پانچ ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی ابھی پانچ ماہ پہلے اس گھر میں خوشیاں منائی گئیں اور اس محلے نے بھی اس میں شرکت لازمی کی یقیناً کی اور آپ آج اس کے دکھ میں جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں تو کیا ایس پی سٹی کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ داتا دربار کے پاس پتنگ اڑ رہی ہے اور ان کو بھی نہیں پتا اور وہاں پہ تھانا لوئر مال بھی موجود ہے وہاں پہ پولیس بھی موجود ہے لیکن کسی نے نوٹس نہیں کیا کہ وہاں پہ پتنگ اڑ رہی ہے پابندی ضرور ہے لیکن اس پابندی میں کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا اور کوئی سزائی نہیں ہو رہی خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے آپ سے مدار ہیں خصوصاً وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب آپ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے سابقا جو وزیرعالہ تھے وہ تو فورن نوٹس لیتے تھے وہ تو ایس ایچو سبزدار سسپینڈ ہوئے پھر ڈی ایس پی سسپینڈ ہوئے اس کے بعد پھر انہیں ایس پی کو سسپینڈ کیا ایس پی رینک تک سسپینشن ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس طرح سے جب سختی کی گئی تو کہاں کس کس جگہ پر پتنگ اڑ رہی ہے وہ ان مقامات کی نشان دہی ہوئی تو لوگوں نے وہاں پہ پتنگیں ا بند کی لیکن آپ نے کیا کیا فیملی کے غم میں ہمی برابر کے شریک ہیں اور آپ بھی یقیناً چار آنسو بھا لیں گے لیکن پولیس کیا کرے گی پولیس نے تو وہی کیا اپنا کام کے روایتی عربہ اختیار کرتے ہوئے تین سو دو کی ایف آئی آر کو تین سو بائس میں کنورٹ کر کے ان کے ہاتھ میں تھما دی اور غریب آدمی جو ہے وہ کہاں پہ جائے فیملی کی کیا صورتحال ہے فیملی اس وقت جائر ہے غم میں ہے شدید قرد میں مقتلع ہے انہی سے جائے